سلام علیکم بات کریں بھائی بہت مہربانی بھائی کون بات کر رہے ہیں جی وسیم حسن بات کر رہا ہوں پچھلے دین آفٹوں سے ٹرائے کر رہا تھا اب سے بات کرنے کی لیکن آج سوش قسمتی سے ہوئی گئی ہے جی سر میں کوئی مناظرہ کرنے نہیں ہے میں ٹریک کا سٹوڈنٹ ہوں لسٹنمنٹ سے تعلق ہے کچھ میرے سوالات خیال سے یہ میرا آپ کی ویڈیو مطلب دیکھتا ہوں نوزانہ تو فکہ جافیہ کی طرف میرا رجعان ہے کہ میں مذہبہ علیہ تشریہوں کو قبول کرنوں تو اس مطلب سوال یہ تھا جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کا ثبوت ہے اس نے کیا ہے یہی کہ رسول پاک نے یوم غدی رخم کہا کہ من کنتو ولیہو فہادا ولیہ جس کا میں ولی ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے ولی ہیں جی بالکل اچھا تو ایک اور سوال یہ تھا کہ یہ فکہ جافری اور رہلہ تشریہوں میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی بات ہے دونوں کی نہیں شیعہ اور یعنی فقہ جافریہ کے صلاح ہے فقہ جافریہ جو پاکستان میں کافی مشہور ہوا ہے فقہ جافریہ جو ہے نا وہ ٹی وی کی وجہ سے ہے وہ ٹی وی میں آزان کا ٹائم رکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں فقہ جافریہ اور فقہ حنفی ہیں تو اس وجہ سے وہ مشہور ہوا ہے وَإِلَّا مذہب جو ہے نا مذہب ہمارا مذہب شیعہ مذہب ہے اور یہ بارہ اماموں کا مذہب ہے اور ہمارے پاس جو احادیث روایات ہیں یہ اہل بارہ اماموں کے یہ سب کے سب حجت ہیں تو وہ ایک اسطلاح ہے جو صرف پاکستان میں زیادہ مشہور ہے فقہ جافریہ کہتا ہے نا وَإِلَّا مذہب جعفری ہے اور یہ مہدوی بھی ہے علوی بھی ہے فاطمی بھی ہے یہ محمدی بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بارہ اماموں کا مردین ہے ٹھیک ہے نا تو ایک سوال یہ تھا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ کہ آپ لوگ اہل اکشعیوں کی کتابوں کو کیوں نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو راوی اہنا اور سنت بغیرہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کی ملتی نہیں ہے راوی ان سے نہیں ملتی ہے راوی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سنت پہنچتی نہیں ہے کہ ہماری تو صحابہ اکرام کے طریقے پہنچ جاتی ہے جی تو آپ کے جو پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میری اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو جو ہماری احادیث کی کتابیں ہیں وہ سب کے سب اہمی تاہرین علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے صحابہ نے احادیث لکھے ٹھیک ہے نا اور پھر انہی کتب میں سے انہی سے بہت ساری کتب ہمارے پاس بچی ہیں تو وہ کتابیں تو اہمی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی ہیں اور ان کے ایک یا دو نسل کے بعد مثلاً کھلینی صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی صحابہ کے کتابوں سے مزید کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں تو ہمارے جو احادیث ہیں وہ بالکل حطیع السدور ہیں اہمی علیہ وآلہ وسلم سے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیکن آپ کی جو احادیث ہیں وہ مثلاً بخاری سنہ دو سو پچاس اس کی وفات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے سنہ گیارہ ہجی گیارہ کے ابتدام ہے یعنی دو سو پچپن بخاری سنہ دو سو پچپن کی وفات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ گیارہ تو ان کے درمیان دو سو چالیس سال کا زمانہ ہے اس سے بھی زیادہ مسلم کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دو سو دو سو پینتالیس سال کا فاصلہ ہے تو اس میں چھے واسطے سات واسطے آٹھ واسطے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ سب اپنے حافظے سے نقل کرتے ہیں اپنے میموری سے نقل کرتے ہیں تو اس میں ریلائیویٹی رہتی نہیں ہے اب الگ بات ہے کون میں سے بہت سارے جھوٹے ہیں یا متعصب ہیں بہت ساری وہ اس باتوں کو چہرے بھی نا نا تو سچے آدمی بھی جو ایک آدمی تیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد کسی واقعے کو نقل کر رہا ہے اپنے حافظے سے اور پھر اس سے جو آدمی سنتا ہے وہ اس نے صحیح سنا یا نہیں سنا چالیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد نقل کر رہا ہے اس طرح چلتے چلتے تاکہ دو سو پچاس سال کے بعد آپ کو پانچے سات واسطوں سے یہ حدیث ملے تو اس میں وہ آپ دنیا کے کسی شخص کے پاس بھی جائے نا تو یہ کہیں گے کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں یہ سنی سنائی باتیں ہیں اس کا کوئی یہ رلائیویل نہیں ہیں یہ قابل اعتماد نہیں قابل اعتماد کیا ہے وہ حدیث جو انسان کو یقین ہو کہ پیغمبر نے کہا ہے اس طرح کی سنی سنی باتیں کہ وہ اس نے فلانے انے فلانے سے سنا اس میں تو اس میں وہ نہیں ہوتی ہے پھر آپ کے جو بڑے بڑے حفاظ تھے یہ سب خلفاء کے درباری تھے اور وہیں دربار والوں کے دربار والوں کے یعنی بادشاہ کے وہ اس کے مفادات اس کی سیاست کے خلاف حدیث نقل نہیں کرتے تھے تو یہ سیاست کا اس میں بڑا دخل ہے اور اس میں جو راویت ہے ان کا اپنا تعصب کہ اس کا اپنا مذہبی رجحان کیا ہے تو بعض حدیث کو چھپاؤ بعض حدیث کو نقل نہ کرو بہرحال ان سب کا اس میں اثر ہوتا ہے اور مزید کوئی سوال ہے بھائی جی ایک دو سوال اگر اجازت ہو تو پوچھ لیں جی پوچھ لیں میں نے اپنے دوست سے یہ بھی کہتا تھا بہرحال ان کو ماننا یہ ہمارے لئے ہو جائے تھے ان کو ماننا چاہیے وہ کیسا ہے کہ آپ صلی اللہ نے کہا فرمایت تھا کہ میرے بعد بارہ امام آئیں گے اور بارہ کے بارہ کوئی امام ماننا دیکھیں حدیث سقلہ ان تو ثابت ہے نا حدیث غدیر تو ثابت ہے آپ حدیث غدیر مان لیں امیر المعنی علیہ السلام کی بات جمع مانیں گے اور تو یہ امام یہ ہے ابو بکر عمر کی امامت نہیں ہے یہ تو ثابت ہے جب یہ ثابت ہوگا حدیث سقلہ ان جب مانیں گے پنچتن پاک کا ثابت ہو جائے گا امام حسن امام حسین علیہ السلام کی امامت کو ثابت ہو جائے گی جب یہ مان لیا تو اس کے بعد ان کے پاس جب جائیں گے نا امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہ السلام ان کی روایات بہت زیادہ ہیں اور شیعہ کتب بری پڑی ہیں ان روایات ان حدیث سے جن میں رسول پاک صلو اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے ان کی آپ نے اتباع کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ہیں ہاں جو مخالفین کے کتب میں مخالفین کے کتب میں آپ بخاری کول ہیں مسلم کول ہیں ان کے کتب میں نہیں ہیں کہ بارہ اماموں کے نام بتائیں آپ کو یہ بارہ امام کون ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ وہ متاسب لوگ تھے کیونکہ وہ پادل تھوڑی تھے آپ کسی مسجد میں جائیں کسی مسجد میں جائیں کسی مسجد کے مولی کے پاس وہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گا کسی حق پر ہے وہ کبھی نہیں بتائے گا وہ ادھر ادھر کیسے نہ آئے گا تو بخاری مسلم بھی یہی تھے نا بخاری مسلم یہ ہے تو آپ ان سے توقع نہ رکھیں ان سے توقع نہ رکھیں کہ وہ اپنے مذہب کے خلاف صحیح بات کو نقل کرے گا اوکی اوکی تینکی میں جی ایک وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ آپ کے نزدیک جمعہ پڑھنا مذہب اختیاری ہے اگر پڑھنا شاید پاٹ سکتے ہیں آپ پڑھنا شاید نہیں بھی پاٹ سکتے تو اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مسئلہ اختلافی شیاء علماء میں یہ مسئلہ اختلافی ہے وہ اسے خود جمعہ واجب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جمعہ کے شرائط ہو کہ کیا اس کا جو امام جماعت ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جتنے جمعہ کے امام تھے جو لوگ جمعہ پڑھاتے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصف کرتے تھے ان کی جانب سے معذون تھے ایسے کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا کہ میں آپ کو جمعہ پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس طرح نہیں تھا جس علاقے میں بھی جمعہ ہوتا تھا اس علاقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل ہوتے تھے وہی پڑھاتے تھے اب امیر المؤمنین کے زمانے میں یہی تھا کہ جو بھی شخص اٹھے میں نماز پڑھا رہا ہوں جمعہ جمعہ پڑھنا واجب ہے لیکن اس کی امام جماعت کے متعلق یہاں پہ اختلاف ہے کہ کیا اس کی امام جماعت کو لا ضروری ہے ضروری ہے کہ وہ امام معصوم کی جانب سے منصوب ہو اگر امام معصوم کی جانب سے منصوب ہے تو بلا شک بلا رائب وہ پڑھنا واجب ہے اپشنل نہیں ہے پڑھنا واجب ہے اگر یہ منصوب نہیں ہے تو پھر اس میں یہ اشکال ہے کہ کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کی پیچے ٹھیک ہے نا وہ تو سیاست والے ہیں مولوی تو کبھی اپنے وہ نہیں چوڑے گا وہ سیاست والے ہیں وہ سیاست کی وجہ سے بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک پلٹ فورم کی کہ لوگ جمعہ کے دن جمع ہو جائیں تو اس میں ان کو پروانی ہوتی ہے ہمارے جو مولوی ہیں جو سیاست والے مولوی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ حدیث میں کیا لکھا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کہ ان کی مفادات کس بات میں تو اس طرح نہیں ہے کہ سب مولوی سب عالم دین ایک آخری سوال یہ ہے کہ انجینئر مرسل صاحب کہتے ہیں کہ تمام فرقوں کے بیشے نماز پڑھنی چاہیے جس کے بارے میں آپ کی چارہ ہے کیا ایک اس رکیش نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں صرف اس شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ہمارے مذہب میں روایت میں ہے کہ آپ اس کی دیانت پہ اتمنان رکھتے ہیں عدالت بھی شرط نہیں ہے دیانت پہ اتمنان رکھنا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اس کا تقویہ ہونا چاہیے یہ ہے عدالت شرط نہیں ہے دیانت شرط ہے تو اس کی دیانت پہ آپ کے اتمنان ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا عدالت حدیث میں نہیں ہے عدالت میں یہ ہے کہ اس کے دیانت پر آپ کا وصوق ہونا چاہیے اور جو شخص پر عیم تحرین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مخالفین کی پیچھے نماز نہیں ہوتی اب جو ایک شخص ہمارے حدیث میں بہت ہے کہ جو شخص امامت کو نہیں مانتا وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے تو یہ تو اور عموم میں بھی ہے خصوص میں بھی ہے کہ مخالفین کی پیچھے نماز نہیں ہوتی اور پھر انسان ان کی ایک شخص کا عقیدہ ہی باطل ہے تو اس کے دیانت پر کیا اصوق ہوگی اب شیعہ مذہب میں جو اختلافات ہیں اپس میں جو اختلافات ہیں اس میں بھی ایک شخص اگر اس کی دین عقیدے پر آپ کو اعتماد نہیں ہے دیانت پر اعتماد اس کی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے میرا خواہش یہ تھا کہ ہمارے آپریٹر صاحب نے بہت محنت کیا ہوگا ایسے کالرز انہوں نے تیار کی ہوں گے جو غدیر کے متعلق بات کریں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے کالرز ایسے جو بھی مثلا وہ ملا لیتے ہیں